بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو کہانیاں اور معلومات میں خوش آمدی آج کی کہانی ایک شہر ایسا سننے سے پہلے اردو کہانیاں اور معلومات کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے کسی جگہ ایک خوبصورت کتا رہتا تھا لمبا، انچا اور کھڑے کانوں والا اس کی بھرپور آنکھیں ہمیشہ کچھ سوچتی دکھائی دیتی تھی مالک بھی اس کی بہت دیکھ بھال کرتا تھا کئی دفعہ مالک کا بیٹا اس کو رکابت کی نظر سے دیکھتا تھا اور کہتا تھا میں تمہیں دیکھ کر جلتا ہوں آخر تم میں ایسی کون سی خوبی ہے مجھے سے دھوپ میں بیٹھے رہتے ہو اور جب چاہو سو بھی لیتے ہو تمہیں سکول بھی نہیں جانا پڑتا کتے کا نام ٹومی تھا اور وہ بہت امدہ کتا تھا ایک دن ایک چھوٹا بچہ گھر کا راستہ بھول گیا بہت کوشش کے باوجود اسے راستہ نہ ملا تو وہ ویرانے میں رونے لگا ویرانے میں بھٹکتے ہوئے بچے کی حالت قابل رحم تھی ہائی میں تنہائی میں کھو گیا ہوں میں اپنی امی سے ملنا چاہتا ہوں وہ آہیں بھرنے لگا ٹومی آواز کا پیچھا کرتا ہوا اس تک پہنچا بچے نے کہا مجھے میری امی کے پاس لے چلو ٹومی نے کہا دروں نہیں میرے پیچھے چلے آو تم ہر طرح کے خطرے سے بالکل محفوظ ہو پھر ٹومی بچے کو اس کے امی ابو کے پاس لے گیا سب ٹومی کو رشک بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے ایک دفعہ ایک خرگوش شکاری کے لگائے ہوئے جال میں پھنس گیا ٹومی وہاں پہنچا ٹومی نے کہا گھبراو نہیں میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں اس نے خرگوش کے پنجوں کے قریب جال کو اپنے دانتوں سے کتر ڈالا تھوڑا سا انتظار کرو دل چھوٹا نہ کرو چیخو پکار مت کرو میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں میں تمہارے آزاد ہونے سے پہلے یہاں سے نہیں جاؤں گا آخر کار خرگوش آزاد ہو گیا ٹومی نے کہا اب تم آزاد ہو خرگوش نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا اور اپنی راہ لی ٹومی نے اپنے مالک سے ایک دن کہا مجھے دوست کی حیثیت سے ایک بلی چاہیے مالک نے جواب دیا میں تمہارے لیے بہترین بلی تلاش کروں گا اس نے اپنے دوستوں کو فون کیا آخر اس نے ٹومی کے لیے ایک چھوٹی سی بلی ڈھونڈ لی ٹومی نے اس خوبصورت بلی کو دیکھا بلی کے ناخن اس انداز کے تھے کہ وہ گھاس میں بھی بڑی تیزی سے بھاگ سکتی تھی لوگ دور دور سے اس کی تصویریں کھیچنے کے لیے آتے تھے ان کی دوستی ایسی تھی کہ اور کوئی کتہ یا بلی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتے اپنی دوستی کو زیادہ پختہ کرنے کے لیے انہوں نے کتوں اور بلیوں کی دوستی کا سکول کھولا اس سکول میں کتوں کو خاص طور پر اس بات کی تربیت دی جاتی تھی کہ وہ بلیوں کو نہ تو خوف زیادہ کریں نہ ہی انہیں کوئی نقصان پہنچائیں سکول کا پرنسپل ٹومی تھا اور بلیوں کی سردار مانو تھی بلیوں اور چھوٹے بلنگڑوں کو پڑھایا جاتا تھا کہ تمہیں شروع ہی سے کتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے نہ ان کا مزاق اڑاؤ نہ ہی انہیں غصہ دلاؤ سکول میں پڑھنے والوں کو دودھ اور گوش مفت میں دیا جاتا تھا چنانچہ وہ خوشی خوشی سکول آتے تھے وہ اپنا کورس مکمل کر لیتے تھے تو انہیں اتنا پیارا انام دیا جاتا تھا جس پر وہ ساری زندگی ناز کرتے تھے پہلے دوسرے اور تیسے نمبر پر آنے والوں کو بہت انامات دیے جاتے تھے دوستی بڑھانے والے کتوں اور بلیوں کی حوصلہ وزائی کی جاتی تھی کتے بلی کے بہترین جوڑے کو ہر سال انام دیا جاتا تھا ہر استاد کے گھر ایک بلی اور ایک کتہ ہوتا تھا تاکہ ہم اہانگی برقرار رہے ٹومی اور مانو نے جو مثال قائم کی تھی اس پر عمل ہوا اور ایک ایسا شہر بن گیا جس میں بلیاں اور کتے مل کر امن اور سکون کے ساتھ زندگی گزارتے تھے اور زندگی کے مختلف معاملات میں ایک دوسرے سے مدد لیتے تھے لوگ اس انوکھے شہر جہاں بلیاں اور کتے اکٹھے رہتے تھے ان کو دیکھنے کے لیے آتے تو حیران رہ جاتے سب لوگ تو یہی سنتے آئے تھے کہ بلیاں اور کتے ایک دوسرے کے دشمن ہیں مگر یہاں آ کر انہیں معلوم ہوتا تھا کہ اگر فریقین چاہیں تو دشمنی دوستی میں بدل سکتی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی مزید کہانیاں سننے کے لیے اردو کہانیاں اور معلومات کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے اللہ حافظ